شہر رمضان اللذی اونزل فیہ القرآن ہدل لنناس و بینات من الہداء والفرقان السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رمضان کا ببرکت مہینہ چین میں کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آج ہم لوگوں نے تراوی کا احتمام بھی کیا ہے لاسٹ ایر ہم نے یونیورسٹی کے پاس ہی تراوی پڑی تھی اور وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے مل کے تراوی کا احتمام کیا تھا لیکن اس بار ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ آپ کو پتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہم لوگ تراوی اپنے اپنے جہاں جہاں ہم رہے رہے ہیں وہیں پہ ہم پڑیں گے میری طرف سے آپ سب کو رمضان کا ببرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی نہ صرف اس مہینے کو آپ کے لیے بلکہ آپ کے عزیز و اقارب کے لیے بھی رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے کیونکہ میرا تعلق بھی ایک مذہبی گرانے سے ہے میرے دادا بو عالم دین ہیں تو میں نے بھی ان سے قرآن پاک ان سے ترجمے کے ساتھ پڑا ہے علماء اکرام تو اپنا بہت زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ رمضان کیسے گزارا جائے تو میں نے سوچا کہ چلیں میں بھی آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں جو نہ صرف آپ کے لیے برکت کا ذریعہ بنیں بلکہ میرے دنیا اور آخرت کے لیے بھی مجھے بھی اس کی سعادت جو ہے وہ نصیب ہو تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت پہلے سپارے میں ہی فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک جس میں کوئی شک نہیں ہے حدل للمتقین اور یہ متقی جو لوگ ہیں جو پرہزگار لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اب اللہ تعالیٰ جو ہے نیکسٹ آیات میں بتا رہے ہیں کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ متقی ہیں پرہزگار ہیں اور کن لوگوں کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ غیب کی چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے ایمان مفصل جو ہے اللہ پہ ایمان وہ ملائکتی ہی اس کے فرشتوں پہ ایمان وکتب ہی جو ہے وہ کتابیں جو ہیں آسمانی ان پہ ایمان ورسول ہی اور اس کے رسولوں پہ ایمان والیوم الاخر آخرت کے دن پہ ایمان والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالیٰ اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان والبعث بعد الموت اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اوپر ایمان تو یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں جن کے اوپر ایمان جو لوگ لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ذکر کر رہے ہیں اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ان کو ہم نے مال و دولت دیا ہے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں جو چیزیں ان پہ ہم نے قرآن جانی کے قرآن پاک جو ہم نے اتارا اس پہ اور جو کتابیں پہلے نازل کی ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور جو آخرت کے دن پہ بھی یقین رکھتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ساری تفصیل بتانے کے بعد بتا رہے ہیں یہی لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور انہی لوگوں کو کامیابی ملے گی تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات کی تلاوت اس لیے کی ہے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ غیب کے اوپر یعنی اللہ کی ذات کے اوپر اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی جو ہمارا ایمان ہے جن چیزوں کے اوپر ان پہ ایمان لانے کے بعد جو پہلا کام جو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں کرنے کے لیے بتا رہے ہیں وہ ہے نماز قائم کرنا تو نماز جو ہے رمضان کے مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادات کریں نماز پڑھیں اور نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو اور نماز جو ہے وہ برائیوں سے بھی بچاتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے بھی روکنے والی ہے اور نماز جو ہے وہ بہت ہی ضروری چیز ہے ایک حدیث ہے کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑا نماز کو قائم نہ کیا تو اس نے دین کی امارت کو جیسے اس نے جیسے دین کی امارت گرہ دی تو آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے ہمارے دین کے اندر بہت ہی اہم ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسری چیز جو تھی کہ جو اللہ پاک نے آپ کو رزق دیا ہے جو مال و دولت دی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں اپنے گھر والوں کے اوپر اپنے عزیز و اقارب کے اوپر اپنے جو ہے رشتداروں کے اوپر اور غریبوں کے اوپر یتیموں کے اوپر بھی اس مال کو خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو آخرت میں کامیابی دیں بلکہ دنیا کی زندگی بھی جو ہے وہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ اور زیادہ آسان بنائیں تو یہ میرا میسج آپ سب لوگوں کے لئے ہے کہ جو میسج اللہ پاک نے قرآن میں دیا ہے کہ یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے تو یہ جو قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے اور اگر اس کتاب کو آپ قرآن پاک کو آپ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے کیونکہ Arabic جو ہے اس کی ترجمے ہر کسی کو نہیں آتی آج کل ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک جو ہے وہ پڑھاتے ہیں ناظرہ پڑھاتے ہیں لیکن اس کو ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھاتے تو آپ لوگ ترجمے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھائیں اور خود بھی پڑھیں تاکہ آپ اس کے میننگ کو سمجھیں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا باتیں لکھی ہیں تو اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ آپ کو سمجھ آئے گا تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ رمضان کو ہم سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے السلام علیکم